حفظ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم میں ہوں ملک محمد عبقر اور آج 31 اکتوبر 2020 کو جو مسائل درپیش ہیں ان کے بارے میں آپ کے ساتھ میں ڈسکاس کرتا ہوں مجھے صبح سے بہت زیادہ کالز آ رہی ہیں کہ آپ کے ساتھ جو مسائل ہیں تو ان سب مسائل کا حل میں آپ کو بتانے چلا ہوں تو اس میں یہ ہے کہ جو سب سے زیادہ ایشو آ رہا ہے وہ لاغ ان پرابلم آ رہا ہے اے ایوز کی بھی مجھے کالز اور میسیجز آ رہے ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے وہ ڈیٹا سنک نہیں اور آج ڈیٹے کے ساتھ اور آپ کے ساتھ پرابلم ہے تو سب مسائل کا حل یہی ہے کہ ایک تو آپ نے ٹینکشن نہیں لینی کیونکہ جب تک آخری فارم سبمنٹ نہیں ہو جاتا سینسز جو ہے وہ کلوز نہیں ہوگا دوسری بات ہے سسٹم پر چونکہ لوڈ ہے ٹریفک بہت زیادہ ہے سسٹم کی اوپر اور اس ٹریفک کی وجہ سے جو ہے وہ ڈیٹا سنک نہیں ہوتا آباز کا تیسرہ ہوتا ہے کہ آپ ایک چیز جو ہے وہ آپ اپ ڈیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن وہ اپ ڈیٹ نہیں ہوتی تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ لاغ اوٹ کریں لاغ اوٹ کرنے کے بعد آپ اس کو دوبارہ لاغ ان کریں مجھے پتہ ہے کہ لاغ ان میں مسائل ہیں ٹائم تھوڑا سے زیادہ لگتا ہے لیکن آپ بار بار اس کو ٹری کریں گے تو لاغ ان ہو جاتا ہے کیونکہ میں نے کہا ہے کہ سسٹم پر ٹریفک بہت زیادہ ہے تو اس کو بار بار لاغ ان کریں تو لاغ اوٹ کرنے کے بعد جب آپ کا سافٹ ویئر ہے وہ لاغ ان ہو جائے گا تو لاغ ان ہونے کے بعد آپ کا جو وہ مسئلہ تھا وہ جو ڈیٹا آپ نے بھیجا تھا وہ ڈیٹا آپ کو دوبارہ شو ہو جائے گا اس کے بعد جو آپ کا جو اسس ہے وہ اپ ڈیٹر ہونا چاہیے پہلی بات ہے دوسری بات ہے اگر آپ کا فارم جو ہے وہ پریپیئر ہونے میں ٹائم لے رہا ہے تو اس میں ٹینشن کی بات نہیں آپ بار بار ٹائی کریں گے بہت زیادہ جو ہے وہ چونکہ لوڈ ہے تو بار بار ٹائی کرنے کے بعد وہ آخر کار جو ہے وہ پریپیئر ہو جائے گا سب میٹ بھی ہو جائے گا تو اس میں اہم جو چیز یہ ہے کہ صبر اور حوصلے سے کام لینا ہے اور صبر اور حوصلے کے بعد ہی جو ہے وہ بار بار ٹائی کرنا ہے بار بار ٹائی کرنا ہے نیٹ کی اچھی سپیڈ ہونا ضروری ہے تو اس طریقے سے آپ کا جو فارم ہے وہ سب میٹ ہو جائے گا اللہ تعالیٰ آپ سب کے لئے آسانیے پیدا کرے آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ